اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا دوست احمد رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پاک مکس ٹیک تو اس واج بہت انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کے ساتھ آج کی ویڈیو بھی آپ کو بالکل پسندہ لے والی ہے تو فرنس آج ایڈ آف فوٹو شاپ کے لگان تیسرے نمبر بھی حاضر ہوں کیونکہ اس لیکچر میں میں آپ کو سکھا ہوں گا ایڈ آف فوٹو شاپ کی طرف سر سے پہلے آپ کو ایڈ آف فوٹو شاپ کرنا ہوگا اس میں سے میں نے کچھ فائلز رکھی ہوئی ہوتا ہے اور میں آپ کو اسٹے بائی اسٹے جلدی سے سکھا سکھوں اب میجک ٹول کا کام کیا ہوتا ہے دراصل میجک ٹول کا کام ہوتا ہے کہ کسی بھی بیگراؤنڈ کو ہم کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے جو میجک ٹول آپ سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس ہے پکچرز وہ ہونی چاہیے جس کا بیگراؤنڈ بلکل سیم ہے تو آپ اس طرح سے اس کو سیلیکٹ کریں گے میجک ٹول اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسے پکچرز کا بیگراؤنڈ جو وائٹ ہے جیسے ہی کے لئے کریں گے تو یہ بلکل وائٹ کلر کو ہی سیلیکٹ کرے گا اور اس میں سے آپ نے ٹولرینس بگراؤنڈ اس میں بھی سیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ڈائریکٹلی سیٹ ہو جاتا ہے بائی ڈفالٹ سیٹ ہی رہتا ہے تو اس میں سے آپ کو کرنا کیا ہوگا جسٹ آپ نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلر ایڈ کرنے کے لئے آپ کو جسٹ آلٹ اور پلس بیک اسپیس بھی یوز کرنا ہوتا ہے یا پھر آپ نے فیل بیکر ٹول یا پینٹ بکر ٹول کا بھی استعمال کرنا ہوتا ہے جیسے ہی آپ کے لئے کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ پکچرز جو ہے آپ کی بلکل بیک گراؤنڈ چینج ہو جائے گا اور اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں تو آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے دوسری پکچرز بھی چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ کچھ پکچرز ہے اب اس کو میں نے جسٹ کسی بھی یعنی وال پیپر یا پھر بیکراؤنڈ میں یوز کرنا ہے تو کس طریقے سے یوز کریں گے تو میں کسی بھی تصویر کے بیکراؤنڈ کے اوپر یہ لگاتا ہوں سوری وال پیپر کے اوپر تو جسٹ مجھے ایڈا فوٹو شاپ کے اوکن کرنا ہوگا اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے میں اس میں سے ایڈ کر سکتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس کچھ وال پیپر سپیلے سے ہی بنے ہوئے تو میں اس کو جیسے ہی اس میں ڈراغ کرتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پکچر سے اس کو میں نے ڈراغ یعنی موو کرنا ہے کس سے اس سے وال پیپر پہ اور جسٹ اس کو سو تھوڑی سی سی سیٹنگ کر لے اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے انٹر پریس کریں اور آپ نے جسٹ میجک ٹول کا یوز کرنا ہے جیسے ہی کلے کریں گے تو آپ اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ایزی طریقے سے جو بھی بیکراؤنڈ سیم کا لگا ہوگا اس کو یہ سیلیک کرے گا دینا ہے اس طرح سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے میں نے کچھ اس طرح سے یہ اپنے اس طرح سے اور بھی یہ میں بھی اس کو اس کو بھی در سے لگا دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے بھی میں جو ہے بیکراؤنڈ ریمو کر دیتا ہوں اور اس کو بھی اس طرح سے سیڑ کر دیتا ہوں تو فرنس آپ چاہیں تو میجک ٹول کا بہت سارے اچھے طریقے سے کام اس میں سے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ میجک ٹول کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ سیم کلر کو سیلیکٹ کرنا اور اس میں سے میں آپ کو ایک تفسیر اور بنا کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ میں نے پچھلے لیکچرز بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں جسٹ ہر ایک ٹول میں سے آپ کو تین سے چار پکچرز بنا کے دکھاؤں گا پھر آپ سے آپ نے خود ترائی کرنا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کس طریقے سے کام کرے گا اب اس پکچرز کا میں نے بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے تو آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو کلر ہیں دو کلر کس طرح سے اب یہ دیکھیں یہ اس کا دارک چوہے مطلب تھوڑا سا الگ کلر ہے اور اس میں سے یہ وائڈ کلر ہے تو جیسے آپ نے میجک ٹول سیلیکٹ کریں گے تو وائڈ کلر پہ سیلیکٹ نہیں ہوگا جی اس طرح سے تو آپ نے کوئی بھی بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ بھی اور بھی کچھ لگا سکتے میں آپ کو گریڈ ہنڈ میں بھی دکھا دا ہوں کس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں جیسے ہی ہم مو کریں گے تو یہ بیک گراؤنڈ ہو جائے گا لیکن آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ پہ اسے پینٹ بکڑ کے اوپر جو گریڈن ٹول ہوتا ہے اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیک گراؤنڈ بلکل چینج ہو جائے گا اور آپ چاہیں تو اسے پکچرز کو آپ نے کٹنگ کر کے بھی اور اس کو بھی آپ نے کسی بھی وال پیپر کے اوپر اس طرح سے لگا دینا ہے اس طرح سے آپ نے ڈیلیٹ کر دیں اور اس کے بعد مو ٹول پہ سیلیکٹ کریں اور اس میں دیکھ سکتے ہیں اب یہ بیک گراؤنڈ جو ہے یعنی کہ پیچھے سے جو کٹن سے اس کے آن نیچے یہ تصویر آنی چاہیے تو آپ نے بیک گراؤنڈ کو اس طرح سے لیئر کو اس کو سیلیکٹ کر کے اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو بھی آپ کو اس کے اوپر رکھنا ہے جو ہے وہ بالکل ہر شیپ کے نیچے آ جائے گی اس طرح سے تو فرنس امید کے ساتھ آج کا لیکچر بھی آپ کو پسند آیا گیا اگر پسند آیا تو لازمی سے چینل کو سبسکرائب کرئے اور ساتھ والے بیل آئیکن گوٹ کلک کرنا مت بولئے تو فرنس آج کے لیے بس اتنا ہی کل ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اوکے فرنس اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا موسیقی